اس وقت میں یہاں فیری میڈوز جانے کے لیے ٹاٹو ویلج میں ہوں یہ آخری جیپ پوائنٹ ہے جہاں تک رائے گوڈ سے جیپیں آتی ہیں پھر یہاں سے آگے آپ کو چار سمہ جنڈوں کی ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے فیری میڈوز تک پھر اس سے آگے اگر آپ جانا چاہیں بیس کیم تک تو بیال کیم تک تو پھر اس کے آگے بھی کوئی چھے سے آٹھ گنڈوں کی ہائیکنگ ہے کورٹ واحد مقام ہے جہاں سے آپ کو فیری میڈوز کے لیے جیپیں ملتی ہیں اور یہاں کا جیپ ٹریک دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک بھی مانا جاتا ہے یہ زیادہ ایڈوینچنس ہے یہ اور آپ بار بار اس کے اوپراتے ہیں کہ ہم سرائیبر ایجنسی آگاں ملتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نئے ایک سپیڈینس ہوتا ہے یہی تو ہاں سوچتے ہیں کہ یہ آخری ہوگا میں بڑا حیران ہوں جب آپ نے بتایا کہ آپ ریگولر بیسس پہ یہاں پہ ٹور لے کے آتے ہیں ٹری فورٹ ٹورز کے ساتھ ان روڈ پہ ٹریولز کرتے ہیں بیسی جو بندہ پاس فائم آتا ہے ایک بار اس کے لیے تو فار لائک کی ہے ان اف ہو جاتا ہے نا ہاں جی ایسا گیا لیکن اس کی کچھ اٹریکشن ایسی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ایک دفعہ وہ پھر بار بار آتا ہے کوٹ سے پانچ بندوں کو بٹھا کر جیپ آپ کو ٹاٹو ویلے تک لے کر جاتی ہے اور یہاں سے یہ آپ کو آنے جانے کا ساڑھے آٹھ ہزار روپے چارج کرتے ہیں ٹاٹو کا ویلے جائے گا یہاں تک جیپیں آخری پوائنٹ ہے جہاں تک جیپیں آتی ہیں پھر اس کے بعد کا سفر آپ کو پیدل کرنا مجھتا ہے جو چار سے پانچ گھنٹوں کی ہائٹ ہی ہے ویدر یہ آپ کے ایکسٹریم ہی رہتا ہے میں بھی پچھلے کچھ سترہ دن سے سفر میں ہوں وہ حالت بڑی خراب ہوجاتی ہے یہاں پہ آپ کو سانٹلاک مہرا کی ضرور پڑتی ہے تو آپ آنکھے کا سفر میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ اس کا ٹریک کیسا ہے آپ کیسے اوپر دکھیں جی جی بلگو میرا ہے یہ آپ لوگوں کو ٹورسٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں اوپر رسائی کے چروں کو ٹورسٹ کو اٹھر جو چارج کرتے ہیں آپ کیا projects کرتے ہیں اوپر رسائیAddressressڈ کے چرے میں جانتے ہیں سفر میں کاوں کرنا چیکم رسائندہ میری آپ کیاست پاس حالت ہے سفر میں یہ سfyشیں بڑی خیلدوں دیں جنم کچھ ٹورسٹ لے کے جاتے ہیں ہی سفر میں بھی کہایز کیا ہے آپ کیا چرارج کرتے ہیں اور اس میں آنا جانا ہے جی جی خرک جائے کسی پر ایسی پر آرام کی تسر جو اس کے براؤں جی کچھ ایسی تو کرنا ہوں بیلی ریڈو بیلی ریڈو بیلی ریڈو کانفیرات تک ہے بیلی ریسی درے ریڈو بیلی ریڈو کیوں جی کیا پوزیشن ہے جی آس پر آگئے ٹارٹو ویلیج سے فیری میڈوز جاتے ہوئے میڈوے کے نام سے یہ ایک ہوتل ہے اس کا نام بھی میڈوے اسی لیے ہے کہ یہ آپ کا آدھا راستہ ہے یعنی یہاں تک آپ آدھی ہائیکنگ کر کے پہنچتے ہیں بڑا مزیدار سا ہوتل ہے تھکاوت یہاں تک ہو جاتی ہے اور ایکشلی جو یہاں کا راف اینڈ ٹف جو ہائیکنگ ہے وہ یہاں تک ہے اس سے آگے آپ جنگل میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں کا سفر بڑے مزیدار ہے تو یہ یہاں پہ آکے آپ تھکاوت بھی اتار سکتے ہیں ریفریشمنٹ لے سکتے ہیں اور ان کے پاس یہاں پہ کمرے وغیرہ بھی ہیں اگر آپ سائیے گا کہ یہاں پہ آپ کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا لوگوں کو سارپ کرتے ہیں سار یہاں پہ ہم داز چاوہ بھی بناتے ہیں چکن بھی بناتے ہیں اور چائے بناتے ہیں پوڑھی بناتے ہیں میگی نوڈلز بناتے ہیں پوائل رنڈے بناتے ہیں آلو فرائز چپس بناتے ہیں یعنی کافی سرے آٹم یہاں پہ آپ سارپ کرتے ہیں لوگوں کے لئے نا وہ جو بندہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے کے اوٹنگ سائیڈ بھی وہ ہم جائے گا ہے ٹھیک تیس کلو ہے تیس کلو؟ ہاں تیس تیس کلو ازن ہے اچھا اچھا چلیں جی اللہ آپ کی مدد کرے بہت بڑی بات تیس لٹر یعنی ویٹ بھی اس کا تیس کلو ہوگا؟ ہم پتہ نہیں آئیڈیا ہے کہ پچیس کلو تو ہو ہی گئے تو آپ کو کتنا تیس لٹر ہے تیس لٹر آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اوپر دکھ ایک گھنٹہ جہاں پہ ہم لوگ بغیر ساز و سمان کے پانچ سے چھ گھنٹوں میں یا بہت فٹ ہو کوئی تین سے چار گھنٹوں میں یہ ایک گھنٹے میں اتنا سمان اٹھا کے وہاں تک جاتے ہیں راستے میں چڑھائی سے پہلے یہ شارٹ وے کے یہاں پہ ڈائیورشن لگی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اپنے ایکسپیرینس سے کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہماری قوم کی طرح نہ آئیں پڑیں تو بہتر ہے یہ راستہ بہت زیادہ سٹریٹ ہے اور آپ نسبتاً سیدھے راستے کے یہاں پہ آپ بہت تھک جاتے ہیں اس راف اینٹا فائیکنگ کے بعد ہم پریوں اور ہولوں کی چراغہ فائری میڈوز پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ایسا ملتا ہے یہ نام شاید اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جگہ ہے یہ ایسی یا پھر یہاں واقعہ سفید پریاں اترتی ہوں اور رات کی چاندنی میں اس چراغہ پر رکس کرتی ہوں ایک مدہوش پر لطف رکس جو دنیا ہو مافیا وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہو آخر کیسی دکھتی ہوں گی وہ قاتل پہاڑ نانگا پربت کے دامن میں خوابوں اور خیالوں جیسی اسین چراغہ جسے فیری میڈوز کہتے ہیں یہ تھا ہمارا ہوتل شمبالہ یہاں پہ رکنے کی ایک خاص بات کہ آپ جو ویو یہاں سے نانگا پربت اور فیری میڈوز کے مین پولو گراؤنڈ کا لے سکتے ہیں باقی کسی بھی لوکیشن سے نہیں ملتا ہوتل کی لوکیشن اور ہوتل سے زیادہ مالک فرنڈلی تھا فیری میڈوز میں ریفلیکشن لیک ہے یہاں پہ نانگا پربت جو آٹھ ہزار میٹر پلس پیک ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ اس میں ریفلیکٹ کرتے ہیں اکس کرتے ہیں میں پہنچا ہوں فیری میڈوز نے شام کے وقت ہوتل کی ارائیمنٹ کی اور لکڑیاں دوننی شروع کر دی اگر آپ نے فیری میڈوز میں رات گزارنی ہے تو پھر آگ سیکھنا یہاں پہ بنتا ہے یعنی یہ بھی یہاں کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے کہ آپ ایک دو ہکل پہاڑ نانگا پربت کے سائے میں جب آگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی تپش پہنچا اور جو مناظر وہاں پہ کریئٹ ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو اکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ فیری میڈوز میں بون فائر کا کتنا مزا ہے اس کے نام کے پیچھے کیا سٹوڑی ہے اس کا بڑا الگ سا نام ہے اور اس میں بہت اٹریکشن ہے بیسیکلی فیری میڈوز کو یہ امیجنری نام ایک جرمن کلائمر نے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر دیا تھا مقامی لوگ دیومیر کہتے ہیں جنات پریوں کے اٹرینے کی جگہ کو تو پہلے یہ ہلاقہ دیومیر کلاتا تھا اب دیامر کہتے ہیں جرمن کلائمر جب یہاں پہ آیا تھا اور وہ یہاں کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر دنیا میں کہیں جنات پریوں کا وجود ہے تو فیری میڈوز سے آئیڈیل جگہ ان کے رہنے کے لئے ہو ہی نہیں سکتی اور یہ فیری میڈوز ہر جانے والا ایڈمنٹ کرتا ہے فیری میڈوز کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں نیچرل ویو آف پوائنٹ سے جن چیزوں کے کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ پر مل جاتے ہیں لائک اینچرل مانٹین ناغا پربت ایلپس چھوٹی چھوٹی پی فارسٹ سٹرین گلیشیز آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ کمبینیشن دنیا میں ریئر ہے اور یہی فیری میڈوز کی خاص بات ہے پوائنٹ ہے جو لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی سے لفن دو سب سے پہلے تو آپ کا فرسٹ دے جو نائٹ سپینڈ ہے وہ فیری میڈوز میں ہے سیکنڈ آپ کا بیال ہے تھرڑ آپ کا بیس کیمپ ہے فورت آپ کا بردل بیس کیمپ ہے فیفت آپ کا جلپر بیس کیمپ ہے اس کے بعد سیخت آپ کا جو ہے گنالو بیس کیمپ ہے اور یہ پیرگلائیڈنگ پیچھے اوپر وہاں پہ سٹے ہو سکتا ہے اور پیچھے بیزر جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑا میڈو فیری میڈوز سے کوئی دس گنا زیادہ بہت بڑا میڈو ہے تو یہاں اندر اگر کوئی اس طرح کا ٹرکر آئے ہائیکر جو یہاں پہ دس دن گزارے وہ بھی کم ہے بہت ساری جگہیں بہت ساری جگہیں میں نے اسی طرح اسے پایا ہے تو بہت شک کیا نحمد بھائی انشاءاللہ میں لوگوں کو بھی رکمنٹ کروں گا جب بھی یہاں پہ آئیں نحمد بھائی کے پاس رکیں نہ رکیں لیکن جو ان کی شخصیت کی خوبصورتی ہے اور جو ان کے خوبصورت رویہ ہیں تو ایک بار آکے تو اس سے ضرور لطفاً دوز ہوں تو بہت شکریہ نحمد بھائی اگر آپ کو کتنا چاہے ہیں آپ پیٹھ نہیں سکتے ہیں آپ کو بھی ساکتے ہیں اور انشاءاللہ نحمد بھائی کو آپ اچھی تیار چھوکیں دکھا نہیں سکتے ہیں آپ کے بھائی بھائی تو مجھے ایک اور تو آپ کے دو پیشنر تھے انہوں نے دلائے میں کہا بیٹھا آپ کا تارک کیا ہے نا مجھے صاحب میرا سیپلی ساکت تارک یہ ہے کوئی فیملی کا تارک نہیں بتاتا اور کوئی بیکگراؤنڈ نہیں بتاتا ان کے لئے اتنا چاہوں گا میں خوبصورتیوں کا سبھی ہوں کہ خوبصورتی لکات رہے گی انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں خوبصورتیوں کے سفر کی ایک نئی دستان کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں ملتے ہیں